اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بیف دیکھی بلاو اور اس کے لئے میں نے پانچ کلو چاول لی ہے اور ایک کلو آئل ہے وہ میں ڈال لیں پورا پیکٹ پانچ کلو چاول میں ایک کلو گئی ہے یا آئل اور ایک کلو ہی پیاز ہے جو میں نے کٹ لیا ہے اب پیاز کو فرائی کر لیں پانچ کلو میں نے بیف لیا تھا یہ دیکھیں یخنی بن گئی ہوئی ہے اس میں میں نے نمک لسن پیاز اور تیز پات کے پتے وغیرہ ڈال کے اس کے لئے یخنی کے لئے بنا جائے دو گھنٹے میں یہ گوشت گلہ ہے اور یہ یخنی تیار ہو گئی ہے اب گوشت کو الگ چھان لینا اور یخنی کو الگ کر لینا یہ میں نے پانچ کلو چاول بھی گویا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹا ہو گیا چاولوں کو بھی گویا ہے جب تک یہ پیاز براؤن ہوتے ہیں ہم اس میں ڈالنے والا مسالہ تیار کر لیں آدھا کلو میں نے دہی لیا ہے پانچ چمچ میں نے دہی میں ڈال لیتے ہیں اگر کم ہوا تو چیک کر کے دوبارہ ڈال لیں یہ بھی لسہ ندرک اور سبز میچے ہیں اس کو بھی پوچھ لیا ہوئے اگر آپ نے زیادہ سپائسی بنانا ہے تو پھر اور زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ لونگ ایک چمچ بازے خطائی کے پھول ایک چمچ بھڑی لائچی کے بیج تین چمچ فیض زیرا ایک چمچ بھر کے سونف سونف کا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس بلاو میں کالی میٹھ سابد دو چمچ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں سارا مسالہ تیار ہو گیا اب پیاز براؤن ہو جائے تب اس میں ڈالنا اور بنا پیاز براؤن ہو جائے تو رہی تیارہ سب چیزیں پیاز براؤن ہو چکے اس نے پیاد کا کلر لکھا جکا ہے اب اس نے گوست ڈال لینا جو بلا ہوئے اور ساتھ یہ مسالے ڈال لینا اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح گوست کو بھون لینا نمی ٹھوڑ دیا ہے موضوع د餐 کی مسالے میں اچھی طرح بن پھون لی ener چھوڑ دیا ہے گوست میں اب اس میں چاولوں میں 1.5 گناہ پانی ڈالتے ہیں جتنے چاولوں تو یہ یک نی ہے 4 کلو یہ یک نی ہے 3 کلو میں پانی ڈال لوں گی 7 کلو تقریبا پانی ڈال گا یہ تین کلو میں پانی ڈالیں گے کیونکہ چاول اچھے ہیں اگر آپ کے چاول نہیں چاول ہوں پھر اس میں پانی بہت کم ڈالتا ہے تو اس میں پانچ کلو چاول میں سات کلو پانی ڈالتا ہے اس پانی میں نمک اور مرچیں وغیرہ چاہے کر لینے جو بھی چیز آپ کو کم لگے وہ ڈال دینے یہ اپنی اوبر رہی ہے اب اس میں چاول بھی گیا ہے ڈالتا ہے اس مولا اب کور کر کے پکا لیں اور چیک کرتے رہیں پانی خوشکونے پر اس کو دم لگانا ہے جانب کور کرتے ہیں جانب کور کرتے ہیں اب ہلکی آنچ کر کے تقریباً 20 منٹ کے لئے دمپیر رکھنا ہے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دے 20 منٹ ہو چکے اب اس لئے موف کرتی چاور پچھا کرتی بسم اللہ یہ دیکھیں اب میں ڈش آؤٹ کرتی یہ دیکھیں بیف پلاو تیار ہے آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی جیسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرACK خوشیر کریں سبسکرام�و سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں س Gesicht